بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے مہوالی ناز کی انڈیا میں لاکھوں کسان دارل حکومت دلی میں احتجاج کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے انہیں مرنے اور سختیاں جھیلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے کسان کسانی کرنا نہیں چاہتا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے میں پورا دیش کے گاؤں گاؤں گیا ہوں مجھے ایک کسان نہیں ملا جو کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو کسان بنانا چاہتا ہوں دنیا کے بیس امیر ممالک عالمی مسائل حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں لیکن ان میں اتفاق کم اور نفاق زیادہ ہے اور مل لیے گا ایک ایسی باہمت خاتون سے جو مشکل حالات اور قدامت پرستی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں انجا کی کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی پیدوار کی منافع بخش قیمت کی قانونی زمانہ دی جائے ملک کی مختلف ریاستوں کے ہزاروں کسانوں نے آج دلی میں پارلمنٹ تک مارچ کیا کسانوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی بدحالی دور کرنے کے لیے ان کے تمام قرضیں معاف کیا جائیں اور انہیں مناسب قیمتوں کی ادائیگی کے لیے پارلمنٹ میں قانون منظور کیا جائے حالیہ برسوں میں دلی میں کسانوں کا یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا دلی سے ہمارے نامنے گا شکیل اختر کی ریپورٹ یہ ہزاروں کسان انڈیا کی مختلف ریاستوں سے دلی آئے ہیں کہیں نارے تھے تو کہیں رخص وہیں تمیلاڈو کے کسان خودکشی کرنے والے اپنے رشتہ داروں کی ہڈیاں لے کر مارچ کر رہے تھے ان سبھی کے مسائل مشترک ہیں یہ کسان بدھالی کا شکار رہے ہیں کھات بیج سبھی مہنگے ہوگی ہمیں ہماری فصل کا بھاو نہیں مل رہا ہمیں فصلوں کے ریٹ چاہیے جب ہر چیز کے دام مہنگے سے مہنگے اتھے جا رہے ہیں ایک بریڈ کو ہی لگا لیں آپ جو لاغت ہے اس کا ڈیڑ گناہ اسے منافع ملے تو کھیتی کرے گا اور نہیں تو کسان کھیتی چھوڑنے پر مجبور ہو چکا کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت نے اپنے وعدے کے برخص قرضیں ماف کیے اور نہ ہی ان کی پیداوار کی منافع بخص قیمت کا انتظام کیا جب مدی جی بنے سے تو انہوں نے کہا ہم قاست کار کا قرضہ ماف کریں گے کسی کا پانچ روپے کیا کسی کا سات روپے کیا کسی کا پندر روپے کیا کسی کا کیا ہی نہیں انہوں نے دو باتیں رکھی ہیں مندر کا مجد کا مجدہ تھا لو اور بوٹیں لے لو اور پھر والے سو جاؤ حالیہ برسوں میں سوخے کی مار ڈیزل بیج اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے ہیتی کی لاغت میں کئی گنے کا اضافہ ہوا ہے لیکن کسانوں کی عمدنی اس تناسوں سے نہیں بڑھ سکی کسان پہلے سے بھی زیادہ بدحال ہے بہت خراب ہے بہت خراب ہے دھان نہیں ہوتے بال بچہ بھکے مرتا ہے کوئی ٹرک چلاتا ہے کوئی روڈ بھارتا ہے بچہ لوگ تین بچہ ہے تینوں کو نکری نہیں ہوا ہے روڈ میں دوسرے کو گاڑی چلا رہا اور کھا رہا کچھ نہیں ہو رہا کسان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے تمام قرضیں ماف کرنے اور ان کی پیداوار کی منافع بخص قیمت کی زمانت دینے کے دو قوانین پارلیمنٹ میں منظور کیے جائیں جب تک ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں تو کسان کی بات کرتے ہیں اور ووٹ لے کے جب گدی پر آ جاتے ہیں پھر کورپوریٹ آؤس کی بات کرتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے یہ پہلا موقع ہے جب ملک کے کسانوں کی دو سو سے دادہ تنظیمیں ایک ساتھ جمع ہوئیں اور کسانوں کی آواز محصر طریقے سے پارلیمنٹ کے ایوان تک پہنچائی ہے کسانوں کی بہتری کے لیے حکومتیں وقتاں فوقتاں کچھ اقدامات کرتی رہی ہیں لیکن ان سے کسانوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آسکی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسانوں کی بدحالی دور کرنے کے لیے وقتی نہیں مستقل حل کی ضرورت ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی یوگیندر یادبک طویل عرصے سے کسانوں کی تحریک سے واپستہ رہے ہیں کسانوں کی اس مارچ میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے یوگیندر یادب سے پوچھا کہ ملک بھر سے ہزاروں کسان جو ڈلی پہنچے ہیں ان کے اہم مطالبات کیا ہیں دو قانون ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہیں دو بلز ہیں پرائیوٹ میمبر بلز ہیں جو ہم نے پیش کیے تھے وہ پینڈنگ ہیں ہم چاہتے ہیں یہ سرکار جانے سے پہلے ان دو بل کو کلیر کر دے ان دو بل کو پاس کر دے پارلیمنٹ کیا ہے وہ بل؟ پہلا بل ہے جو کہتا ہے کہ کسان کو اپنی فصل کا جو ریٹ ہے وہ ایک ریمنیریٹیو ریٹ ایک واجب اچھت دام اس کو لیگل گارنٹی کے بطور ملے آج کا جو سسٹم ہے اس میں سرکار کی دیعہ پہ ہے جب مرجی ہوتی ہے کچھ ڈیکلیر کر دیتے ہیں الیکشن سے پہلے زیادہ کر دیتے ہیں ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں اور جو دوسرا بل ہے وہ کہتا ہے کہ کسان کو جو کرج ہے اس کے اوپر جس میں ڈوبا ہوا ہے اس کرج سے ایک مار کسان کو مخت کر دیا جائے اس کو فری کر دیا جائے تاکہ وہ ایک فریش سٹارٹ کر سکے یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ بیچ میں اس نے فصل بیمہ لاتی ہے منیمم سپورٹ پرائس اس کے بارے میں کہا کئی گناہ بڑھا دیا ہے کئی اسٹیٹ میں کرجیں ماف کر دیے گئے ہیں تو آخر پھر یہ دعوے کیا صحیح نہیں ہے کیا اتنا صاف جھوٹ بولتے ہیں سب چیزوں میں یہ جو جملہ چلتا ہے ڈبلنگ آف فارمرز انکم ڈبل کر دیں گے تین سال ہونے کو آئے اور اب تک انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ فارمر کی انکم بڑی فسدے تین سال میں کہ نہیں بڑی فصل بیمہ یوزنہ میں ایک ایچیومنٹ ہے کہ سرکار کا خرچہ ساڑھے چار گناہ بڑھ گیا ہے کسان کی کوریز نہیں بڑی کسان کو بیمہ کا جو کلیم فصل بیمہ یوزنہ لاغو ہونے سے پہلے ملتا تھا وہ گھٹ گیا ہے یہ بتائیے یوگیند کی پچھلے کچھ سالوں میں لاکھوں کسانوں نے خودکچی کی ہے ان کی غربت بڑھی ہے پریشانیاں بڑھی ہیں تو کیا ہماری سیاسی جماعتیں سنجیدہ نہیں رہی ہیں کسانوں کے مسئلے کے حل کے لیے کسانوں کی آج جو حالات ہیں اس کے لیے کسی ایک سرکار کو بلیم کر دینا بلکل غلط ہوگا پچھلے ستر سال سے اس دیش کی جو حکومت رہی ہے عمومن کانگریس کے ہاتھ میں رہی تھی تب وہ اس نے ایک بھلے چنگے کسان کو اٹھا کے ہسپتال میں پیشنٹ بنا کے رکھ دیا ہے اور اس سرکار کی ایچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے پیشنٹ کو آئی سی او تک پہنچا دیا ہے آپ جو ہیں ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب الیکشن قریب ہے اور ظاہر ہے آپ نے کہا بھی کہ دباؤ بنانا ہے حکومت کا وقصد ہے تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ بڑے چھوٹے حل تلاش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک مستقل اور پرمننٹ حل کسانوں کا تلاش کیا جائے کہ انہیں کیسے غریبی سے نکالا جائے اور بہتر حالات دیے جائے آپ یوں سمجھئے کہ آج کسان کا ناک پانی کے نیچے ہے یہ دو بل ہو جاتے ہیں تو اس کا ناک پانی سے اوپر آ جائے گا وہ پانی سے باہر نہیں آئے گا جو پرمننٹ سولیوشن ہے وہ تو پوری ہماری ایکانومی بدلنے کے ہیں ہمارے یہاں ایریگیشن کا جو سسٹم ہے اسے بدلنے کے ہیں ہمارے یہاں کے جو کروپنگ پیٹرن ہے اس کو بدلنا ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس وقت وہ کافی سیریس کرائیس سے گزر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کس طرح کے حالات ہیں اس وقت تین طرح کے کرائیسس ہیں انڈیا ایگریکلچر میں پہلا ایکنومک کرائیسس ایکنومک کرائیسس یہ ہے کہ کھیتی گھاٹے کا دندہ بن گئی دنیا کا اور کوئی بزنس گھاٹے میں نہیں چلتا کھیتی ہے جو ہر سال گھاٹے میں چلتی ہے پھر بھی وہ کرتا ہے دوسرا ہے ایکنومک کرائیسس پانی جمین کے اتنا نیچے پہنچ گیا ہے مٹی خراب ہو گئی ہے اور کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے کسان پر سیدھا پریشر پڑ رہا ہے کلائیمیٹ ایسا بدل رہا ہے تیسرا ہے ایکزیسٹینشل کرائیسس یعنی کہ کسان کسانی کرنا نہیں چاہتا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے میں پورا دیش کے گاؤں گاؤں گیا ہوں مجھے ایک کسان نہیں ملا جو کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو کسان بنانا چاہتا ہوں پلائن کر رہے ہیں مائیگریٹ کر رہے ہیں سویسائیڈ کر رہے ہیں آپ نے ذکر کیا پچھلے بیس سال میں کم سے کم تین ہجا تین لاکھ کسانوں نے خود کشی کی اس دیش کے اندر کوئی اور ملک ہوتا ہل جاتا وہ ملک سوال پر یوگیندر یادف سے شکیل اختر نے بات کی اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر دنیا کے امیر ترین بیس ممالک اسربراہان جی ٹوینٹی اجلاس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں بیونسارس میں ہونے والے اس اجلاس میں بہت کچھ تاو پر لگا ہے اور امید کی جارے ہی ہے کہ اجلاس میں امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے علاوہ صحافی خاشوخجی کے قتل کا معاملہ بھی زیرے بحث رہے گا روس اور یکرین کے درمیان جاری کشیدگی پر پہلے ہی صدر ٹرمپ روسی صدر پیوتن کے ساتھ اپنی میٹنگ کینسل کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی دنیا کے بیس سے زیادہ ممالک سربراہان اکٹھے ہو کر عالمی تجارت اور ماحول کے تحفظ کے لیے نئے منصوبوں پر اتفاق رائے کی کوشش کریں گے لیکن اس اجلاس میں شامل لیڈر کئی باتوں پر متفق ہیں تو کئی معاملات پر ان میں شدید اختلافات بھی موجود ہیں چین پر نئے تجارتی محصولات کے بعد صدر ٹرمپ پہلی مرتبہ چین کے صدر شی جنگ پنگ سے ملیں گے لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی مصبت پیش رفت ہونے کی امید نہیں ہے بہرہ اصوت میں یوکرین کے بحری جہازوں پر قبضہ کرنے پر صدر پوتن کو سخص سوالات کا سامنا ہوگا اور صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کے حل ہونے تک وہ صدر پوتن سے ملاقات نہیں کریں گے سعودی صحافی جمال خشوک جی کے قتل کے معاملے کے بعد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا بھی یہ پہلا بڑا سفارتی امتحان ہوگا فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ دنیا اب بھی جواب تلاش کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ ترکی اور سعودی عرب میں جاری تحقیقات سے نہ صرف مسٹر خشوک جی کی فیملی بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی صورتحال واضح ہوگی برطانوی وزیراعظم ٹریزا میں بریکسٹ ڈیل کے لیے حمایت اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گی اور اپنے ہم منصبوں کو یہ یقین دہانی کرائیں گی کہ کچھ بھی ہو جائے برطانیہ کے تجارت کے دروازے کھلے رہیں گے کسی جنوبی امریکی ملک میں ہونے والا یہ پہلا جی ٹوینٹی اجلاس ہے ارجنٹینہ کے عوام مظاہروں کے ذریعے دنیا کی توجہ اپنے اقتصادی مسائل کی جانب مبزول کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تقریباً دس برس قبل عالمی رہنماؤں نے اقتصادی بہران سے نمٹنے کے لیے یک جا ہو کر جی ٹوینٹی کو بحال کیا تھا لیکن ایک دہائی بعد جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل پر متفق ہونا شاید آسان نہ ہو پاکستان کی سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ٹیکس کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے پاکستانیوں کی بیرون ملک جائدادوں سے متلق از خود نوٹس کی سماعت کے معاملے میں چیف جسٹس نے وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی بیرون ملک جائداد سے متلق بھی از خود نوٹس لیا تھا اقوان متحدہ نے اپنی ابتدائی تحقیقات میں کہا ہے کہ منگل کو افغانستان میں امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں تقریباً تئیس افراد عام شہری تھے جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی یہ ہلاکتیں ہلمند میں طالبان کے خلاف افغان اور امریکی فوج کے ایک مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں ہوئی انڈونیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ باندھ آچے کی جیل سے سو سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق یہ قیدی اس وقت بھاگے جب وہ نماز کے لیے گھٹے ہوئے تھے ان میں سے بیس قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا خیبر پختون خواہ کی ایک خاتون نے کیسے اپنے مرہوم خواند کا پورا کاروبار نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے وسط بھی دی اور ہفتہ وار ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے ریسٹران جہاں روبوٹس کھانا پیش کرتے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین مکبار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی فرہاد بی بی خیبر پختون خواہ کی واحد خاتون ہیں جو اپنا کنسٹرکشن کا بزنس خود چلاتی ہیں اور گزشتہ دس پرسے پشاور سمرت مختلف شہروں میں ٹھیک دار کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں سنتالیس سالہ فرہاد بی بی کے خواہن شمس القمر دوہزار آٹھ میں وفات پا گئے تھے اس کے بعد فرہاد بی بی جو تب تک ایک گھریلو خاتون تھی انہوں نے نہ صرف اپنے خواہن کے تعمیراتی کام کو آگے بڑھایا بلکہ اپنی چار بیٹیوں کو بھی پڑھایا ہمارے ساتھی خدا نور ناصر نے فرہاد بی بی سے ملاقات کی چوبیس سال پہلے میرے خواہن نے ایک دن مجھے کہا میں نے آپ کے نام ایک لائسنس بنایا ہے اگر آپ سعودی عرب، دبائی یا انگلینڈ میں ہو تو بھی آپ خود کام کر سکتی ہیں اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن خواہن کی موت تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے میں اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہاں پر خواتین کو کیسے معمولی معمولی باتوں پر باتیں سناتی ہیں مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے کسی سے فون پر بات کی یہ شرم کی بات ہے آپ کسی نام محرم سے ملی تو یہ شرم کی بات ہے آپ آفیس گئیں تو شرم کی بات ہے میں نے کہا آپ باتیں کریں میرا اللہ سے اپنا معاملہ ہے میں نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر میں انپڑھ ہوں یا گاؤں کی عورت ہوں کیونکہ مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال لوں میں اپنے بچوں کو خود یونیورسٹری اور کالج چلے جاتی لوگ نہیں مانتے تھے کبھی اگر سرکاری دفتر جانا ہوا تو میں خود گئی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اب میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے پشتوں میں انجینرنگ سیکھ لی ہے مطلب اسٹیل سے لے کر کرش تک ایک ٹھیکے میں کروڑوں اور حتیٰ کے عربوں کا کام خود کر سکتی ہوں میں نے اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ محنت کرنا کیونکہ آپ محنت کریں گی تو خدا مدد کرے گا میری بیٹی نورینا جو کہ سکوش کی کھلاڑی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جو آپ کو شوق ہے اور جو آپ کرنا چاہتی ہو وہ کرو میں نے ان کو کبھی سکوش کھلنے سے منع نہیں کیا بلکہ میں کہتی ہوں اگر کسی موقع پر کوئی مسئلہ آیا تو میں بھی آپ کے ساتھ اس کوش کھیلوں گی خبر پختونخواہ کی فرہاد بی بی اور اب ٹکنالوجی بلوٹن کلک اوبر کی سارفین کا ڈیٹا چوری ہونے پر اس کمپنی کو دس لاکھ ڈالر سے زیادہ جرمانا نیو زیلنڈ بھی ان ممالک میں شامل جنہوں نے چینی ٹیلیکوم کمپنی ہواوے کے ساتھ ناشنل سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھئے گا کہ بی ایم ڈاولیو امریکی کمپنی ٹیسلا کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سا مورڈل تیار کر رہی ہے تفصیل کے ساتھ نسر جہاں اوبر پر برطانوی اور ہالینڈ کے حکام کے جانب سے سن دو ہزار سولہ میں اس کے سارفین کا ڈیٹا چوری کی وجہ سے کل ملا کر سارے گیانہ لاکھ ڈالر جرمان آئیت کیا گیا ہے ڈیٹا کی اس چوری کی نتیجے میں اوبر کے لاکھوں سارفین کی نیجی تفصیلات دوسروں تک پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا گزشتہ برس اوبر نے تسلیم کیا کہ اس نے ہیکر سے یہ معلومات ڈیلیٹ کروانے اور اس واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو ایک لاک ڈالر ادا کیے تھے نیوزیلنڈ میں ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے چینی ٹیلیکوم کمپنی ہواوے کو اپنے موبائل نیٹورک کے لیے آلات فراہم کرنے سے روک دیا ہے اس سے پہلے آسٹریلیا اور امریکہ بھی ایسے اقدامات کر چکے ہیں ہواوے نے اپنے ردیعمل میں کہا کہ وہ محفوظ اور قابل اعتماد طریقوں سے کام کرنے کی پولیسی پر کار بند ہے جرمنی کی کار کمپنی بی ایم ڈیولیو نے لوس انجلیس آٹو شو میں اپنا نیا خود سے چلنے والا الیکٹرک موڈل متعرف کرایا ہے چیف ایگزیکٹیف ہیرال کروگر نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ نیا آئی ویژن موڈل کاروں کی کمپنی ٹیسلا کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اور آخر میں نیپال کے ایک ریسٹرون کا ذکر جو جنوبی ایشیا کا پہلا مکمل طور پر ڈیجیٹل ریسٹرون ہے نالو ریسٹرون میں ٹچ سکرین کے ذریعہ آرڈر دیا جاتا ہے اور کھانا رو بوٹ پیش کرتے ہیں سرویس بہت تیز نہیں لیکن یہ رو بوٹ آوازوں اور چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ چاہیں تو متصور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنل ہے ایڈ آلینازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں اگلے ہفتے پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلینازکی کو اب اجازت دیجئے